مولا علی شہرِ خدا کے جو ساتھی تھے جان نصار تھے صحابات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تعلق تھا انہوں نے جب مولا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ مانا یا ذکر کیا تو کیا آج کے کوئی آپ یا میں کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں امیر المولا علیہ السلام کے خالص صحاب ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے وہ عام لوگ تھے جو ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے اس طرح تو امام صحابت ہوتا ہے نا کہ وہ جو جان نصار تھے جو صحابہ تھے نہیں تھے نا وہی عرض کر رہے ہیں وہ جو جان نصار تھے جو صحابی تھے دیکھیں ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا لشکر والے ہزاروں کی تعداد میں ان کو لے کے آئے امیر المولا علیہ السلام جنگ کے لئے خلیفہ نے حکم دیا کہ جنگ کے لئے آجاؤ وہ آگئے ہیں وہ اس طرح وہ آپ کہہ دیں کہ وہ سب خالص صحابی تھے وہ آپ کی تفسیر ہے نا جو خالص صحابی ہے کون ہے اب محمد بن عبی بکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن عبی بکر محمد بن عبی بکر نہیں صلی اللہ نہیں وہ بچارہ وہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محمد آپ نے حملی ہے نا آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں محمد ابن ابی بکر امیر علیہ السلام کے ایک صحابی ہے وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کا بیٹا ہے سکھا بیٹا ہے لیکن وہ شیعہ تھا میں اس کے ایک دکھا ہوں جو خالص اصحاب میں سے اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیسے بیعت کیا یہ الاختصاص شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی شابدار المفید محمد ابن ابی بکر ذکر محمد ابن ابی بکر ذکرہ محمد ابن ابی بکر اندابی عبداللہ علیہ السلام محمد ابن ابی بکر کا ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس فقال ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمہ اللہ و صل اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے اور اللہ اپنا درود محمد پہ بیجے قال لی امیر المؤمنین علیہ السلام یومن من الیام ایک دن اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے ارض کیا اپنا حد ہاتھ آگے کریں میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں قال اوما فعلت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تُو نے مجھ سے پہلے بیعت کر چکا دوبارہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے فقال بلا فبسط ایدو اس نے ارض کیا کہ جی ہم بیعت کر چکا میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا فقال اس نے کہا اشہد انک امام مفترض تاعتک میں شہدت دیتا ہوں کہ آپ وہ امام ہیں جن کی تاعت فرض ہے وَأَنَّ أَبِي فِي النَّار اور میں شہدت دیتا ہوں کہ میرا والد جہنم میں اس نے اس بات پہ بیعت کیا فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کان النجابت من قبل امی اس اصنا بنت عمی اسلام من قبل امی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایمان تھا جو نجابت نجیب آدمی تھا جو اس میں نیکی تھا اچھائی تھا یہ اس کی ماں کی طرف سے تھا اس کی باپ کی طرف سے نہیں تھا پھر زرارہ ابن آعین روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اِنَّ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام عَلَى الْبَرَاَتِ مِنْ عَبِي محمد ابن عبداللہ علیہ السلام سے بیعت کی ایک اس بات پر اپنے والد سے براعت پر کہ آپ امام ہیں میرے والد میں اپنے والد سے بیزار ہوں ٹھیک ہے نا تو جو اصحاب خاص تھے وہ اس طرح نہیں تھے کو ابو وکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے وہ جو جمہور عام سپاہی تھے جو عام مسلمان تھے اوکے میرے بھائی تینک یو اللہ آپ کو جزائے خیر دیں سلامت رو بھائی جی جی آج جی جی بھائی